نماز میں قلب کو حاضر کیسے کیا جائے دل لگانے کا نماز میں نسخہ کیا ہے جس وقت انیت آپ آنے ہیں پہلے سوچ لیں کہ اب یہ میری آخری نماز ہے ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز ملے یا نہ ملے یہ حدیث کا دعا ہے یہ حدیث میں نوشکن کا دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوشکن کا واض اس کے اندر ہے یہ نسخہ جب نماز کو ہوں تو اپنی آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہوں تو اس کو آخری نماز ہوں اور جب باتیں کرو کسی سے تو ایسی بات مت کرو کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے تو سمجھ کی بات کرو اور جو لوگوں کے پاس مال دورت ہو در خیال میں نہ لے جاؤ اور جو خد اللہ نے تمہیں دیا اور پر خناس ہے تو جب آدمیت بانے سوچیں میری آخری نماز ایک بات نمبر کو دراتہ سوچ لیں کہ زمین کے نیچے اب ہوں ہے قبر میں ہے اللہ نے اجازت دیتی نماز کو ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی اس عالم میں ہے یہاں ہی نہیں دنیا دو نسخہ ہو گیا تیسرا نسخہ یہ مراقبہ کرو کہ میرا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اعلان ہو چکا ہے پہلے ہی کہ نماز کے بعد جنازہ ہے اور اپنا جنازہ رکھا ہوا ہے یہ مراقبہ کل جنازہ رکھا ہے باہر باہر رکھا ہوا ہے اعلان ہو چکا ہے بھائی خلاں سا آپ کا جنازہ ہوا تو اب جنازہ ہو گیا آپ دور لوٹی مکھن کی سکر چھوڑو بھائی آپ تو چھوڑو یا مرنے کے بعد یہ دور لوٹی بیکری جا ہو گیا تین نسخہ ہو گیا آپ چوتھا نسخہ یہ ہے چوتھا علاج چوتھا علاج یہ ہے کہ جتنا الحمدل شریف وقتیں ہیں سورت چھوٹی چھوٹی اس کے مانے یاد کرنی جئے بہت جلدی آپ جائیں الحمدل شریف کے مانے حتہ ہی یاد کے مانے تو بھر شریف کے مانے سبحان ربی الرعظیم پاک ہے میرا رب جو عزبت والا سبحان ربی الرعالہ کیا مانے پاک ہے میرا ربہ جو بہت بلندی والا سبحان ربی الرعالہ میرا رب میرا رب اللہ اوبر میرا لگوایا ساری دنیا نے عبادت کرا اللہ نے حکم بیا کہیں میرا نہیں لگوایا چلتے پھرتے کیا پھو سبحان اللہ سجدے میں فرمایا یہاں میرا لگا کہنا یہ میرا رب یہاں میرا لگاؤ سبحان ربی ربی مانے میرا رب پاک ہے سبحان ربی رظیم رکو کیا ہے دھو گیا ہے میرے سامنے اب میرا لگاؤ ہم تمہارے اتنے ہمارے ہو چکے دونوں جانس سے اشارے ہو چکے کہو سبحان ربی رظیم سمی اللہ علیہ وسلم سن یا اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے تاریخ یہ سمانے آپ کر لو اردو کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے اگر نہ ملے تو آئین نماز ہیں آئین نماز تو تو کھانا مظہری میں بھی دستیار دے مفتی اے ہند مفتی اعظم ہند میں مفتی سید احمد صاحب نے لکھا ہے مہرے شیرخ مولانا شاہ حمران صاحب دعوت برکاتوں نے فرمایا کہ سب دوستوں کو اطلاع کر دو کہ آئین نماز کو دیکھ کر اپنی نماز سنت کے مطابق بنا لیں کیونکہ ایک بڑے مفتی کی لکھتی ہوئی ہے اور فرمایا ہم لوگ بھی اسی سے اپنی نماز درست کر رہے ہیں حضرت نے لکھا مجھے ہندوستان سے آئین نماز یہ حمل جاتی ہیں اس سے آپ نماز درست نہیں مانے یاد کرنے تو ایک ایک لفظ کو جب کہیا الحمد للہ تو یہ سب تعالیٰ فاللہ کے سبعاناللہ جب معانی میں دوب جائیں گے آپ ہیں اور یہ ستے ہیں میرا اللہ سامنے ہے سن رہے ہو ہماری اللہ کی گفتبو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور گفتبو ہو رہی ہے منعجات ہو رہی ہے ان المسلی جنادی ربوں مسلی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے بات سید کرتا ہے اس کی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ کہہ رہا ہے اہکرس صراط المسطفی یا اللہ سینہ راستہ دکھائیے صراط اللہ زینہ نمتہ علیہم اللہ والوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے اناف بنایا ہے غیر مغضوب جن پر غزب نازل کیا ان کے آماد سے بچائیے ان کے آقایت سے بچائیے جن قوموں پر آپ نے غزب نازل کیا ہے ان قوموں کے آقایت سے بچائیے آماد سے بچائیے غلظوالین جو گمراہ لوگ ہیں ان سے ہمیں بچائیے جب معنی یاد ہوگا تو مضائلہ نہیں آئے گا اس طریقے سے ایک ایک معنی فیتر کی ہوگئی کیا پانچیوان اس کا یہ ہے ہر لفظ کو سوچ کے ادا کیے گھڑی کی چافی کی طرح رب پڑھئی جیسے گھڑی میں ایک دفعہ چافی لگا دیا اب خوزی کوٹ کوٹ کرتی کر دیا رہی تو اللہ اپر آپ نے چافی پہلے دی وہ اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہنے ساری نواز ہو گئی گھڑی کی چافی کی طرح ٹھک 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 ٹھے ہر لفظ کو سوچ کے ادا کی گئی حضرت نے لکھا آکیم علمائی وہ دو دن ملت ملنہ سخزی جاتاً مینم اور اللہ کو قدم کہ جو لفظ ہو سوچ کردہ ہو آمد الحمدللہ آمدللہ حمدللہ ربز العالمین آگے سوچ کردہ کیا پڑھنا ہے اسی میں دوبے رہت اور یہ مراقبہ پاس ہو گیا نا چھتا نسخہ یہ ہے کہ اللہ اوپر کہتے ہی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ سلسل ہم کو دیکھ رہے ہیں ہماری طرف خدا متوجہ ہے ہم کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے کوئی بڑی شخصیت آپ کی طرح متوجہ ہو اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا آپ کو ناغواری ہوتی کی نہیں ہوتی ہم کسی کو کچھ نصیت کر رہے ہوں اور وہ ادھر دیکھ رہا ہوں وہاں کچھ دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مراقبہ کر لیا اللہ تعالیٰ ہاں دیکھ رہے ہیں جب سجدے میں سجد رکھو رکو کرو سمجھے اللہ کے ساتھ میں جھت رہے ہیں کمرشی بھی کر لیا انسان ہوتے ہوئے عجیب سے ہو گئے اور سجدہ کر لیا اتنا بھٹا دیا بالکل اسی نماز سے تو کتنی اسی سجدہ نہ کرنے سے شیطان تباہ لیا تو میرے دوستوں سجدے میں سمجھو اللہ تعالیٰ کے توقھت پر سر رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے توقھت پر سر رکھ دیا دیکھ شہاں نے اتراز کیا کہ قابضی کی طرف سر رکھتے ہو تو ہم لوگ بھی جو گتو سجدہ کرتے ہیں تم بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہو قابضی کی طرف پتھر کا ہے ایک ہندو نے مسلمان سے کہا تو ہم نے تم میں کیا پر سجد تو مسلمان نے کیا جواب دیا تم اس دوتا کو اس پتھر کو اپنا خدا سمجھتے ہو ہم خدا کا گھر سمجھتے ہیں خانے خدا سمجھتے ہیں خدا نہیں سمجھتے سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر کافر ہے جو سجدہ کرے خانہ سمجھ کر سر رکھا ہے ہم نے دل جانا نہ سمجھ کر کافر ہیں جو سجدہ کرے بدخانہ سمجھ کر ہم بدخانہ نہیں سمجھتے قابل کو ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں قابل کی طرف روح کرتے ہیں بس ان کا گھر کی طرف ان کا حکم ہے لیکن اللہ ہمارا رب البیت کو ہم کرتے ہیں سجدہ بیت الرد کو نہیں کرتے بیت اللہ کو نہیں کرتے رب البیت کو کرتے ہیں اس گھر کا رب ہے